السلام علیکم انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ آج ہم اس کورس کا سینتیسے لیکچر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے اگر آپ نے کمانڈ اوبجیکٹ کے ساتھ ایک صدہ پیرامیٹر سینڈ کرنے تو اس کا کیا طریقہ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمانڈ پیرامیٹر میں ایک ہی پیرامیٹر سینڈ کیا تھا اور آج ہم ایک صدہ پیرامیٹر سینڈ کریں گے تو آج کے لیکچر کے لیے ہم پچھلے لیکچر والی کوڈ یوز کریں گے اور اس کو اپڈیٹ کریں گے تو اب ویجو سٹوڈیو میں لاسٹ لیکچر کے کوڈ کو اپن کر لیتے ہیں اور اس میں چینجز کرتے ہیں یہ میرے پاس لاسٹ لیکچر والی اگزیمپل ہے جس کے اندر میں میسیج کو ایزا کمانڈ پیرامیٹر سینڈ کر رہا تھا اور یہاں پہ میں ایک ہی ٹیکس میسیج یوز کر رہا تھا تو میرے پاس ایک ہی بیرامیٹر کمانڈ کے ساتھ سینڈ ہو رہا تھا تو اب آج کی اگزیمپل میں ہم نے ایک ساتھ سینڈ کر رہا تھا تو پہلا کام ہے یہ کرتا ہوں کہ جو ٹیکس میسیج ٹیکس بوکس ہے اس کو میں یہاں سے ایک اور دفعہ کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا نام ہم لگ دیکھتے ہیں ٹیکس میسیج 2 ٹھیک ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یوزر ٹیکس بوکس وان میں جو بھی اینٹر کریں اور ٹیکس بوکس 2 میں ویلیو اینٹر کریں اور شو میسیج کا بٹن تب بھی انیبل ہو جب دونوں میں ویلیو اینٹر ہو جائیں اور دونوں کی ویلیوز کو ہم نے ایزا پیرامیٹر اپسینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں ایک کام کروں گا میں ایک اور کلاس ایٹ کروں گا اور اس کلاس کے لیے میں آئی ملٹی ویلیو کنورٹر کو یوز کروں گا وہ میں کنورٹر کیوں ہیوز کر رہا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں میں اس کا نام رکھتا ہوں می کنورٹر ٹھیک ہے می کمیٹری کلاس کریٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے آئی ملٹی ویلیو کنورٹر ٹھیک ہے جو ہم پچھلے ایکس کے اندر پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے نیم سپیس انکلوٹ کر لیں پھر اس کے میں کر لیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ہماری کنورٹر کا метoden صرف یوز کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کے لئے میں یہاں پر ریٹرن کروں گا ریٹرن ویالیوز ڈگڑ دول کلاون کلاون کا метoden ویالیوز کرتے میں ویالیوز کو ریٹرن کر رہا ہوں کلاون کاрать بیسکلی کیا کام کرتا ہے یہ اس کی کوپی کر لے گا ٹھیک ہے cathoر cer کو پساج sprout کر لیا ہے اب وہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں رمو کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور بٹن میں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بٹن ڈوٹ کمانڈ پیرامیٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ملٹی بائنڈگ کو یوز کرتے بھی ایک سازہ پیرامیٹر سینڈ کر رہے ہوں گے ملٹی بائنڈگ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بینڈنگ ایڈ کرتے ہیں ایلیمنٹ ڈیم کیا ہوگا ٹیکسٹ یہ وہاں کوپی کر دیتے ہیں ہمارے پاس ہوگا ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس بینڈگ کو یہاں سے کوپی کر رہے ہیں اور دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیکسٹ ٹو ٹیک ہے ملٹی بائنڈگ ہم نے ایڈ کر لیا لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ ملٹی ویلیو کنورٹر اس کو سپیسیفائی نہیں کیا جو ابھی ہم نے کریٹ کیا تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اوپر ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں میں لوکل ٹیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس آگیا میری کنورٹر اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں فارغیم پر میری کنورٹر ٹیک ہے یہ میرے پاس یہاں پہ کنورٹر ہے ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کو بتانا ہے کہ کنورٹر کونسا یوز کرنا کنورٹر کہاں سے لینا سٹیٹک سورسز میں سے اور کس کو لینا ایم سی کو ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس ملٹی ویلیو کنورٹر یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ یہ بیسکلی یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم میں اس کو اکتفہ بیلڈ کر لوں دوبارہ بتاتا ہوں بیسکلی یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم کمانڈ پیرامیٹر میں ہم نے ایک سے زیادہ پیرامیٹر کا سینڈ کریں تو ہم ملٹی بینڈنگ یوز کریں گے اور یہاں پہ کنورٹر بیسکلی کیا کر رہا ہے جو بھی ویلیوز اس کو ریسیو ہوں گے اس ویلیوز کو بس وہ ریٹرن کر دے گا اس کی کوپی کو ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کمانڈ پیرامیٹر میں ملٹی ویلیو کنورٹر ٹیکس میسیز ون کی بھی اور ٹو کی بھی ویلیوز کو ریٹرن کر دے گا اب یہ ریٹرن ہو کے ہمارے باس کہاں پہ آ جائیں گے ویو موڈل میں آتے ہیں اور کینٹ ایکجیگوٹ کی ٹائپ بھی ہم اوبجیکٹ کر لیتے ہیں کوئی کب سٹرنگ نہیں ہے ایزا اوبجیکٹ ہوگی اس کو بھی ایزا اوبجیکٹ کر لیتے ہیں میسیز کمانڈ میں آ جائیں یہاں پہ بھی اسٹرنگ ختم کر دیں اور یہاں سے بھی اسٹرنگ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس سٹرنگ آ گئی ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا آ رہا گیا بیسکلی ایک ارے آ رہی ہے ویلیوز کی ویریبل ڈیٹا ایکوال ٹو ایم ایز اوبجیکٹ ٹھیک ہے اور فرسٹ ویلیو گیٹ کر دیتے ہیں مجھے دی ون ایکوال ٹو ڈیٹا آف زیرو ایز سٹرنگ گیٹ کر لیتے ہیں ویریبل دیتے ہیں ویریبل ڈیٹا آف ون ایز سٹرنگ ٹھیک ہے دونے ویلیوز گیٹ ہو گئی ہیں اب یہاں پہ کنڈیشن چینج ہو جائے گے ڈی ون کی لگا لیتے ہیں یا لگا لیتے ہیں یہی کنڈیشن سٹرنگ ڈاٹ اس نل اور امٹی فور ڈیٹو ٹھیک ہے اور یہی کام ہم ہم کوپی کرتے ہیں یہاں سے ڈسپلی میسیج میں لے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم سٹرنگ جو ہے ڈی ون اینڈ ڈی ٹو دونوں کو شو کریں گے ٹھیک ہے پروگرام کو سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد جس کا ہم رن کرتے ہیں اچھا دیکھیں بٹن شروع میں ڈسیبل ہے یہاں پہ میں ای ایڈ کی ہے اب بٹن ڈسیبل ہے بی ایڈ کی ہے اب انیبل ہو گیا شو میسیج پہ کروں تو دیکھیں ا اینڈ بی دونوں میرے پاس ریسیب ہو رہے ہیں ایزا پیرامیٹر تو آج کی لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نے کمانڈ کے ابجیکٹس کے ساتھ ایک سردہ پیرامیٹر سینڈ کرنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے موسیقا